عبداللہ ابن مسعود نے قرآن کریم کی یہی آیات اس کے کان میں پڑھ اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثَ وَأَنَّكْمِ لَيْنَا لَا تُرْجَاؤن یہ ساری آخر تک یہ چار پانچ عیتیں پڑھتے ہیں اوہ ٹھیک ہو گیا اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثَ ہم نے بیکار بنا دیا یہ سارا زمین یہ آسوان یہ پہاڑ یہ دریا یہ سارے نقشے یہ دن یہ رات یہ ساری خوشیاں اور غمیاں یہ جان بنانا آنا جانا یہ تماشا ہے پیچھے آیا اسی صورت کے اندر آیا ہے کافر یہ کہتے تھے محمد کیا کہتا ہے محمد کہتا ہے مر جائیں گے پھر دوبارہ اٹھائے جائیں گے ہائی ہاتا ہائی ہاتا لِبَاتُ عَدُون بہت دور ہے بہت دور ہے یہ وعدے جو کیے کہے گئے یہ تو زندگی ہے نہ یا و نہ موت مر رہے ہیں اور اور پیدا ہو رہے ہیں کوئی نہیں اٹھائے جائیں گے فرمایا سب اٹھائے جاؤ گے یاد رکھنا تمہارے ایک ایک ذرہ اٹھائے جائے گا ایک ایک ذرہ اٹھائے جائے گا یہ کوئی کھیلتا ہے دنیا کو مارے جان بنائے کمینے کو کمینے کو اور اچھے کو برابر کر دوں گا زانی کو اور پاک دامن کو برابر کر دوں گا چور اور لٹیرے کو اور دوسرے کو برابر کر دوں گا مظلوم اور ظالم کو برابر کر دوں گا قاتل اور غیر قاتل برابر ہو جائیں گے پھر تو یہ کائنات بیکار بنی ہے بیکار آگے کچھ نہیں آئے تو نئی یوم جزا آ رہی ہے سارا کیے کا کیا محنت کرنے والوں کو ان کا بدلہ ملے گا جنہوں نے نبیوں کا استہدا کیا اللہ کی کتاب کو جٹھلایا فرمایا وہ اس کا مدہ چکھیں گے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوگا سارا دانِ الہدہ اور بھوسہ الہدہ کرے گی آخر میں صورت کے اللہ نے فرمایا میرے غیر کو مت پکارو رب غفر ورحم انت خیر الرائمین یہ بڑی عجیب دعا ہے ہے چھوٹی سیس رب غفر ورحم اے اللہ معاف کر دے جتنے میں نے زیادتہ کی معاف کر دے مسائب سارے میرے دور کر دے ورحم رحمت کی بارش ورہ ساری نعمتیں دے دے دونے ٹکڑے میں ساری مشکلات دفع کر ساری نعمتیں دے دے تو اس لئے ایک شخص دعا مانگ رہا تھا یا ارحم الراہمین یا ارحم الراہمین یا ارحم الراہمین اللہ کے نبی نے فرمایا ارحم الراہمین تو متوجہ مانگ کیا مانگ تھا ایک صاحب آئے پاگل آدمی کو لے کر آئے اور اس کو رسیوں میں جکڑا ہو رسیوں میں عبداللہ ابن مسعود بیٹھے تھے اور ان کے پاس لے کر آئے عبداللہ ابن مسعود نے قرآن کریم کی یہی آیات اس کے کان میں پڑھے یہ ساری آخر تک یہ چار پانچ آیتیں پڑھتے وہ ٹھیک ہو گیا اللہ کے نبی دیکھ رہے تھے فرمایے دارا عبداللہ کیا پڑھا ہے فرمایے یا رسول اللہ یہ آیتیں پڑھیں آپ نے فرمایے یقین کے ساتھ مومن یقین کے ساتھ پہاڑ بر بھی پڑھے پہاڑ بھی ہل جائے پہاڑ بھی ہل جائے پہاڑ آدمی کے کان میں پڑھے یہ جوٹے آملو کے پاس جاتے ہیں جو دکانیں کھول کر بیٹھے ہوئے ہیں ان کے بتانے کی اس کی بجائے جو اللہ کے نبی نے وظیفے بتایا آیت القرصی بتائی ہے چارو پل بتائی ہے صورت بکرا بتائی ہے یہ آیت بتائی ہے یہی دم کرتے رہیں بچے بھی جادو سے محفوظ نظرِ بد سے محفوظ جو سارا دن بد نظری کریں غیر عورتوں کو دیکھتے رہیں اور اس کے ساتھ پیسے بٹوڑنے میں لگے رہیں دن رات یہی کام کریں کیا ان کی زندگی میں نور ہے اس لیے جو سنت اذکار ہیں سنت اذکار کو پکڑیں اللہ نے ان میں نوری نور رکھا